گلبرگا شہر میں یونیٹیڈ پیپلز فورم کی جانب سے کل یعنی پانچ جولائی دوپہر ایک بجے مولانا بلکلام آزاد ہفت گمت سرکل سے جگہ سرکل تک جنرلیز زبیر صدہ بھردواج، تشتہ سیتوال، سرجل امام عمر خالد اور دیگر جنرلیز سوشل ایکٹیویس کی گرفتاری اور ظلم کے خلاف پیپلز مار سرائلی نکالی جا رہی ہے جاوید حسین عظیم شیخ رافیہ شیرین شہناز اکتر نے شہر کی عوام سے گزارش کر پیپلز مار شمیر شرکت کر ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کی گزارش کی ہیں ہر آئے دن مین اسٹریم میڈیا اور کچھ سرپسند لوگ ایک پرٹیکولر کمیونیٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور جنرلیز زبیر کے علاوہ دیگر لوگ جب گورنمنٹ، مین اسٹریم میڈیا اور انٹی پیپلز پولیسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی بہانے سے جیلو میں دالا جا رہا ہے یونیٹیڈ پیپلز فورم کے ذمہ داروں نے کہا آپ اور ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والی آج جیلو میں ہیں اگر ہم اور آپ ان کے لیے اتجاز نہیں کریں گے تو وہ وقت دور نہیں جب ہم اور آپ کو بھی جیلو میں دالا جائے گا کل پانچ جولائی دوپہر ایک بجے ہفتھ گمج ابول کلام آزاد چوک پر وزیٹ کر پیپلز مارچ کو سپورٹ کریں جیسے اس وقت ملک کے حالات ہیں جس طریقے سے ہیومن ریٹس ایکٹیویسٹ، سوشل ایکٹیویسٹ ہو، آر ٹی ایکٹیویسٹ ہو یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہو یا انوارمنٹل ایکٹیویسٹ ہو جس طریقے سے یا جنرلیسٹ ہو یہ لوگوں پر فیک کیسز دال کر جس طریقے سے موجودہ بی جی پی حکومت انہیں خید کر رہی ہے جو ڈیموکراتک وائسس کو دوانے کی کوشش کر رہی ہے ڈیموکراتک وائسس کے ڈیسنٹ کو دوانے کی جو حرکت چل رہی ہے، سیاست جو چل رہی ہے اس کے خلاف کل یعنی کہ پانچ جولائی دوہزار باویس دوپیر ایک بجے مولانا ابول کلام آزاد چوک حب گمت سے ایک عوامی جلوس نکلے گا جسے ہم پیپلز مارچ یہ بینر کے تحت یونائٹیڈ پیپلز فورم آف گلبرگا کل یعنی جلوس کا آرگینیس کرے گا ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جب ظلمی ظلم کرے گا سطح کی گلیاروں سے چپا چپا گونج اٹھے گا انخلاب کے ناروں سے یہی انخلابی نارے کے ساتھ کل گلبرگا کے یوت فورم اور مختلف سماجی اور سیاسی تنظیم اس جلوس میں شامل رہیں گے ہم اہلیان گلبرگا سے اور پروگریسیف فورسس پروگریسیف آرگنیزیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کل اس جلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت ہو کر اس ملک کے دیموکرٹک رائٹس پہ کانسٹیوٹیشنل رائٹس پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس حملے کو روکنے کے لیے اب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کل پانچ جولائی کو ایک پیپل مارچ رکھا گیا ہے جو کی یونائٹیڈ پیپلز فورم گلبرگا کی جانب سے رکھا گیا ہے جس میں تمام تنظیمیں تمام شوشل ایکٹیویسٹ تمام لوگ اس میں حصہ لیں گے جو کی کل ابو کلام آزاد چوک سے لے کر جگہ سرکل تک یہ مارچ نکلے گا جو ٹھیک دوپر میں ایک بجے اس کی شروعات ہوگی میں تمام گلبرگا کے نوجوان سے غزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک آپ ایک بجے ابو کلام آزاد چوک پر آئیں اس کی وجہ آپ دیکھتے ہیں آئے دن چاہے ایکٹیویسٹ ہو چاہے جرنلسٹ ہو چاہے جتنے بھی سماجی کارکنان ہو سب کو یہ فاسس طاقتیں یہ بی جے پی سرکار جیلوں میں بھرنے کا کام کر رہی ہے یہ حق کی آوازوں کو دبانے کا کام کر رہی ہے میں نام گنوا سکتا ہوں انگنات آپ کے سامنے لشٹ ہے جیسے کہ تیستہ شتل وال شرجیل امام عمر خالید زبیر سدہ پھرچواز ایسے کئی سارے نام ہمارے بیچ موجود ہیں جن لوگوں کو صرف حق کی آواز اٹھانے کے لیے اس گورمیٹ سے سوال کرنے کے لیے ان سے آنکھ سے آنکھ ملا کر ان سے سوال کرنے کے جرم میں انہیں آج جیلوں میں بھرنے کا کام کیا گیا ہے آج وقت ہے ہم پورے نوجوانوں کو اٹھنا ہے اس گورمیٹ کے خلاف اپنے آواز کو بلند کرنا ہے میں پھر ایک بار تمام گلبرگہ کے نوجوانوں سے تمام ذمہ دار لوگوں سے دردمندنہ اپیل کرتا ہوں کہ کل آپ ایک بجے ابو کلام آزاد چوک پر آ کر اپنی ناراضگی درج کرائیے اپنا اعتزاد درج کرائیے کیونکہ ضرورت ہے آج میرا بھی جو انٹرویو جو بائٹ یہ لے رہے ہیں میڈیا کے بھائی جو گلبرگے میں بھی تمام میڈیا والے حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو بھی وہ دن دور نہیں کہ یہ گورمیٹ جیلوں میں بھرنے کا کام کریں گی ہمارے سامنے آئے دن کئی سارے مسئلے ہیں جب تک ہم اپنے گھروں میں سے باہر نہیں نکلیں گے ہم ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے میں اس سارکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے دستور کو ایسے بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ان ناروں کے ساتھ ان آشار کے ساتھ کل یہ مارچ کی پپل مارچ کی شروعات ہوگی تمام میں لوگوں سے پھر ایک بار غزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہمارے آواز سے اپنی آواز کو بلند کیجئے ہم لے کے رہیں گے آزادی چاہے تم ہمارے گھروں کو توڑو چاہے بلڈوزر لگا لو چاہے گولی مارو ہم نہیں ڈریں گے نہیں رکیں گے شکریہ خلم سے ڈرتی ہے یہ سرکار خلم والوں سے ڈرتی ہے یہ سرکار زالیم ہے کائر ہے بزدل ہے یہ سرکار اسی لیے تو حق کی آواز کو جیلوں میں بند کرتی ہے یہ سرکار فائی جلائے دو ہزار باویس دو پھر کے ایک بجے ہفت گھومہ سے جگہ سرکل تک ایک پیپلز مارچ رکھا گیا ہے جس کا تھیم ہے ریلیس آل پولیٹیکل پریزنرز تو گلبرگا کی ساری عوام سے میں اپیل کرتی ہوں کہ کل اس مارچ میں شامل ہو کر اس مارچ کو سکسیسفل بنائے ہیں جو لوگ بھی اس کانسٹیٹیشن کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک وائسے لیبرل وائسے ان سبھی کو اس مارچ میں میں دیکھنے کی امید کرتی ہوں اور میری ماں و بہنیں جو آئے دن یہ سرکار ہماری ماں بہنوں پر اٹیک کرتی ہے چاہے مدہ ہجاب کا ہو ٹریبل تلاہ کا ہو جو بھی ہو حق کی آواز جو جو بھی کرتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو ماں بہنوں سے میں خاص کر ہی اپیل کرتی ہوں اس مارچ کو سکسیسفل بنائے اور اس مارچ میں شامل ہو جائیں کل پانچ جولائی کو ٹھیک ایک بجے مولانا عبور کلم آزا چوک سے ڈاکٹر بی آر امیٹکر چوک یعنی جگہ سرکل تک ایک یونیٹیڈ پیپل فارم کی جانب سے آل پریزنر فری آل پریزنر مارچ رکھا گیا ہے تو میں گلبرگا کے تمام عبام الناس سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کسیر تعداد میں جمع ہو کر اس پروٹسٹ کو کامیاب بنائیں کیونکہ آئے دن حالات بس سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں آرٹیکل نینٹین کلاؤز ون کلاؤز اے رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن وہی جو ابھی جیل میں ہے زبیر جو ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی تھی نپور شرما جب وہ حضور کی گستاخی کرتی ہے تو اس کا فیکٹ نیوز جب وہ باہر لاتے ہیں تو اس کو عرشت کیا جاتا ہے لیکن جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے اس کو ابھی بھی خلے عام چھوڑا گیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پر ظلم زیادتی ہوتی جا رہی ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے یہ بہت بڑا مدہ ہے اس کے لیے میں پھر سے خیاس کر کے خواتین سے بھی گزارش کرتی ہوں آپ اپنا مصروفیہ چھوڑ کر ایک گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ کر اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں مصروفیہ